ساتھوں آج کے درس میں دو باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں وہ عورتوں کے لئے بہت مشہور ہے اور شکایت بھی ہے عورتوں کو کہ اللہ نے ہمیں مردوں سے نچلے درجے میں رکھا ہے جو اگر فرمایا کہ کسی کو اولاد میں ورسہ جب دیا جاتا ہے تو قرآن کے حوالے سے لزکر مثل حضل انسیین فرمایا گیا ہے کہ بیٹے کو ڈبل دیا جائے دو بہنوں کے برابر حصہ دیا جائے یعنی بیٹی کو بہن کو آدھا اور بھائی کو اس سے دگنا دوسری بات جو ہے وہ ورسہ کے لحاظ سے ہے کہ ورسہ کے تقسیم میں قرآن نے کہا ہے آگے بات دوسری چلی جاتی ہے واقعی قرآن نے یہ لکھا ہے کہ وسیعت کرتا ہے تم کو اللہ کے لزکر مرد کو مثل حضل انسیین دو مونس کے برابر لیکن آپ نے لمبے لحاظ سے غور نہیں کیا مسئل جو دین کے ہیں قرآن کے ہیں ان کے احاطہ کرنے کے بعد یہ سوال یہ عدم مساوات ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے عورت کو بھی اتنا ہی حصہ ہے ورسے میں جتنا مرد کو ہے یہاں میں تھوڑی سی ایک اس بات کی وضاحت کروں گا وہ یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مہر کے مسئلے میں مرد شادی کرتا ہے مہر کے مسئلے میں جو ظلم کیا ہے امامی علوم نے قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر وہ مجھے مجبوراں مجبوراں کیوں کھل کے کہتا ہوں کہ وہ قرآن سے زیادتی کی ہے انہوں نے مہر کے باب میں قرآن نے کہا ہے کہ تم کو مہر دینا ہے وَقَدْ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْسَاكَنْ غَلِيْزَا وَقَدْ أَخَذْنَ مِيْسَاكَنْ دھیر سونا چاندی دھیر سونا چاندی کوئی تولے کو بھی نہیں کہا جائے گا ایک پا کو بھی نہیں کہا جائے گا دھیر کے لیے تو دس کلو ہونا چاہیے کم سے کم اگر نہیں تو پانچ کلو ہونا چاہیے سونے کے پانچ کلو کا حقیمت کرو تو پتہ لگے تو یہ جو اللہ نے مہر شادی کے وقت مقرر کیا ہے سونے چاندی کا دھیر اب جو بیٹا شادی کرے گا باپ سے ورسے میں دگنا لے رہا ہے بہن کے مقابلے میں تو اب جب شادی کرے گا تو اپنی بیوی کو ڈھیر سونے چاندی کا دے گا جو ڈبل اس کو ملا ہے ورسے میں شاید وہ ڈھیر سارا کا سارا بیوی کو دینا ہوگا اگر کریں گے نہیں تو آدھا تو کم سے کم ہوگا اور اس کی بہن جب شادی کرے گی تو وہ شوہر سے بھی ڈھیر لے گی وہ بیوی کو ڈھیر دے گا اور بہن اپنے شوہر سے ڈھیر لے گی تو جو اس کو کم ملا ہے وہ شوہر کی طرف سے اس کو مل جائے گا یعنی بہن کو جو ورسے میں آدھا کم ملا ہے وہ اس کو شادی کرتے وقت ہم معاشرے قرآن کی طرح بنائیں نا ہم معاشروں کو قرآن کی طرح بناتے نہیں ہیں قرآن کی طرح اگر بناتے اور ہمارے فکر کی کتابوں میں قرآن کے خلاف مسائل نہ ہوتے تو یہ اعتراض نہ ہوتا یہ غلط فہمی نہ ہوتی یہ مغالطہ نہ ہوتا یہ شکایت نہ ہوتی قرآن سے اس حوالے سے کہ بیٹا شادی کرے گا ڈبل ورسے میں حصہ لے چکا ہے تو آدھا بیوی کو دے گا تو یہ اپنی بہن کے برابر ہو گیا یا اس کی بہن شادی کرے گی تو اسے جو آدھا کم ملا ہے ورسے میں وہ شوہر سے لے گی تو وہ بھائی کے برابر ہو گئی تو یہ غلط ہے کہ عورت کو کم دیا گیا ہے باقی تھرو ڈائریکٹ اور بھی مسائلہ ہیں بہن بھائی کے سوا اور بھی رشتے ہیں مثال ایک آدمی مر جاتا ہے باپ اور ماں اس کے ورسے ہیں تو دونوں کو شوہر کو بھی بیوی کو اولاد سے بڑا پریشہ ملتا ہے تو کیا بیوی عورت نہیں کیا ماں عورت نہیں کیا جب وہ عورت ہے اور شوہر مرد ہے دونوں کو برابر مل رہا ہے تو قرآن کا نظریہ وہاں برابری کا ہے قرآن نے جو بہنوں کے معاملے میں کہا تو وہ شادی کے حوالے سے کہا ہے کہ بھائی کو دینا پڑتا ہے بہن کو لینا پڑتا ہے دینے سے اس کا جو ڈبل لیا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا اور بہن کو لینے سے جو آدھا کم ملا ہے وہ شوہر کی طرف سے آ جائے گا اس بات پر اگر آپ غور کریں گے تو اصل میں قرآن کا جو تو نظریہ آئے ملکیت کا کہ فہم سی سوا سب لوگ ملکیت رکھنے میں برابر ہیں تو برابری کے نظریہ کے سیاہ یعنی اللہ نے یہ بات بتائی کہ بھائی کو ڈبل دو اس کو شادی کرتے وقت ادھر دینا ہے بہن کو آدھا دو شادی کرتے وقت اس کو لینا ہے پھر یہ برابر ہو جائیں گے تو قرآن کا نظریہ برابری کا ملکیت رکھنے میں بھی پورا ہو گیا اور یہ جو ادم مساوات کا الزام ہے یہ بھی ختم ہو گیا اللہ تعالی نے باتیں بہت اچھی طرح سمجھائی ہیں ہم غور نہیں کرتے قرآن کے اوپر اور غور نہ کرنے کی وجہ سے قرآن پہ جو اعتراض آتے ہیں اور غور نہ کرنے والے ہمارے مذہب کے ٹھیکے دار پھر اس پہ کہتا ہے کہ عورت کی فضیلت اتنی نئی ہیں جتنی مرد کئے ہیں اس لئے وہ بھلی ڈبل کھائے حالانکہ ایسے بات نہیں مرد کو اور عورت کو اور جو رشتے ہیں انہوں میں ہے مرد اور عورت کے پرابر ہے بھین بھائی کا مسئلہ اکیلے ورسے میں تو اس میں تو وہ شادیوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ایبنا